موسیقی نمشکار اور آداب سنیچر آج میں کے چودہ تاریخ فیرٹی میں پیش ہے آپ کے لئے ساتھ دن کے خبریں اوپن بار منسٹری اعلان کیا ہے کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے انتر پول کا ایکس منسٹر فنانسین کا گل مور ہوفدرات کے تمام جو جانکاری داتا جو ہے ان لوگوں کے سسٹیم سے نکالنے کے باستے تو اس بارے میں اوپن بار منسٹری کچھ جانکاری دیا ہے یہ فیصلہ جو انتر پول کا ہے اوپن بار منسٹری بتائے ہے کہ سطرف پروسس جو ہے ہوفدرات کے خلاف اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہاں سورینام دیس میں ہوفن یستیسی کا جو اوٹسپراک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایکس منسٹر ہوفدرات کا جو ابھی تک لا پتا ہے گم ہے نہیں پتا ہے یہ کہاں ہے ان کو فر اور دیلنگ ملا ہے بارہ سال کے قید کا سسا سنایا گیا ہے اوپن بار منسٹری کہتے ہیں کہ میڈیا میں جو خبریں فیلایا گیا ہے اس بارے میں جو فیصلہ انتر پول کا لیا گیا ہے ہوفدرات کے جانکاری ان لوگوں کے سائٹ سے نکالنے کے باستے تو اس پر لوگ ہور کرنے والی ہے اور بات میں یہ دیکھا جائے گا کہ لوگ اس کے بارے میں ایک ویان دینے والی ہے لیکن سورینام دیس میں جو سطرف پروسے سے ہوفدرات کے خلاف اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا سورینام دیس میں مہنہ پچھلے سال دو ہزار اکیس میں ایک پروسے شروع بات کیے تھے انترنیچنال سکھنا لیرنگ کا گلم اور ہوفدرات کا مطلب نہ صرف سورینام دیس میں لیکن سورینام دیس سے باہر گلم اور ہوفدرات کے تلاش کرنے کے واسطے اور یہ ہوا ہے انتر پول کے سریعے انتر پول جو ہے اس دوران کئی بار سورینام دیس سے جانکاری کا مانگ کیے ہے اور جو جانکاری کا مانگ کیا گیا تھا وہ سورینام دیس ان لوگوں کو دیئے ہے اب ایک انترن باہر دیلنگ کے بعد انتر پول یہ فیصلہ کیے ہے کہ سبھی جانکاری ہوفدرات کو اب ان لوگوں کے سائٹ سے نکالا جائے گا یہ فیصلہ جو انتر پول کا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں سورینام دیس کے سطرف پروسے سے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہوفانیوستیتسی کا جو اوٹس پراک تھا یہ فیصلہ جو ہے یہ ابھی تک جائز ہے 17 دیزمبر 2021 کو فانس ہوفدرات کو سنایا گیا ہے وہ ایک فرستک فانس تھا بارہ سال کا کیونکہ وہ ہوفدرات جو ہے یہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور قانون انہیں پرسونلک وہاں پر موجود تھا ایک فرشت ساک میں انہیں وہاں پر موجود ہونا ضروری تھا تو یہ فرشت جو ہے یہ لاغون نہیں ہے فرفل فرکلار کیا گیا ہے اور اس فیصلہ کے خلاف ہوفدرات ایک بار فیر بھروپ میں گئے ہیں لیکن یہ کب یہ مقدمہ جاری ہوگا یہ ابھی تک نہیں پتا ہے میتریلوخی سے دینست سورینام جو ہے یہ اعلان کیے ہیں لوگوں کو سعودھان کیے ہیں کہ کافی تیزی ہوا بوندل اور باریش ہونے والے ہیں آنے والے دینوں میں کریسس تیم انفراسٹرکٹور اور رمپن کا اور اوپنبارے ورکن کریسس تیم انفراسٹرکٹور اور رمپن اور اوپنبارے ورکن اور ساتھ میں بھی میتریلوخی سے دینست جو ہے یہ سب تیاریاں کر رہی ہیں ایسے ناتور رمپن کے لیے کارن بہت سے ہے جنتہ کو سعودھان کرنے کے لیے کیونکہ جنتہ کو اس سے تکلیف ہو سکتا ہے اگر زیادہ ہوا اور باریش ہوگا تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آنے والے دینوں میں اس بات سے آپ کو واقف رہنا چاہیے آگے میں ہم آپ کو بتا دے کہ اورکان سیسون جو ہے یہ یونی مہنہ میں شروعات ہوگا اور نوفمبر مہنہ تک رہے گا تو لوکیشن کو دیکھ کر کہاں پر یہ اورکان رہے گا ہو سکتا ہے سورینام دیس سے اگر سورینام دیس کے پاس سے یہ اورکان گزرے گا تو یہاں پر بھی ہم لوگوں کو اس کا اثر ہو سکتا ہے زیادہ باریش اور رکھ ویندن رہے گا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویند سنل ہی دن ہو سکتا ہے ہو خردان سیف انتخ کلومیٹر پر ایور تو آنے والے دینوں میں کافی ہوا تیزی ہوا بون ڈلانے والے ہیں سی بی بوسی سے کہتے ہیں ہم سورینام دیش میں اور زیادہ باریش ہوگا تو اس بات سے ضرور آپ کو واقف رہنا ہے بینلان کے سکولوں کے مرمت میں اور صاف کرنے کے لیے وات اور اوفرلاس کے بات آپ کو پتا ہے وہاں پر جو کافی پانی کے وجہ سے اور بارش کے وجہ سے وہاں پر سبھی سکول جو ڈوب گئے تھے اور لوگوں کے گھر اور لوگوں کے زمین احتیادی سبھی ڈوب گئے تھے تو یہ جو سکول کے مرمت اور اسے پھر شروعات کرنے کے لیے منسٹر ارمانت اچھائی برسنگ فینانسین اور پلیننگ کا یہ بتائی ہے کہ 3 ملیون یویس ڈالر 3 ملیون یویس ڈالر کا بندبست کیا گیا ہے منسٹر ایری فان اوندر ویس کے لیے صفائی اور مرمت کے کام کے واسطے بینلان کے سکولوں کا منسٹر ماری لیفنس یہ جانکاری بیوے کو پنچ گھر میں دیئے ہے وہ کہے ہے کہ یہ پیسہ کافی نہیں ہے لیکن کافی ضرور ہے سکول شروعات کرنے کے لیے پھر سے سکول کھولنے کے لیے تاکہ لوگ اپنا پڑھائی شروعات کر سکے اس ماملے کے بارے میں اسمبلے کا جو لے تھے سٹیفن سنگ اینڈی پی کا پرلیمنٹاریر سوال کیے تھے کہ یہ یویس ڈالر یا ایس ایڈی ہے منسٹر ماری لیفنس نے کہا ہے کہ تویدہ روند پر اس پر وہ جواب دیں گے لیکن بعد میں منسٹر اچھائی برسنگ سے سوال کیا گیا اس بارے میں تو انہوں نے بتائی ہے کہ یہ دری ملیون یویس ڈالر ہے لیکن اس کا تیخ وارد جو ہے اس ایڈی میں دری انسیستخ ملیون اس ایڈی اس کا بندوز کیا گیا ہے منسٹر ایریفان اندرویس کے واسدے برنلانگ کے سکولوں کے صفائے اور مرمت کے واسدے منسٹر ماری لیفنس یہ بات بھی کہے ہے کہ کافی کمتائی ہے بخروتنگ کا ایک تکورت ہے بخروتنگ پر اور یہ واتر اوفرلانس جو ہوا ہے برنلانگ میں اس میں کافی پیسہ کھرچ ہوگا کافی پیسہ کے ضرورت ہے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے تو اندرویس پروسیس جو ہے یہ جو شروعات کرنے کے واسدے کافی پیسہ کے ضرورت ہے لیکن منسٹر فینانسین کچھ حد تک پیسہ کا انتظام کر چکے ہیں تاکہ سکول شروعات ہو سکے منسٹر ماری لیفنس یہ بھی بتائی ہے کہ یہ اندرویس پروسیس جو ہے برنلانگ کا اوفیت پانڈمی جب سے آئی ہے تب سے ایک اخترستان تھے اور یہ دھیرے دھیرے اور زیادہ ہوتا گیا ہے دو بار واتر اوفرلانس کے وجہ سے اور امید بھی ہے کہ آنے والی یونی مہنہ میں ایک بار پھر یہ واتر اوفرلانس ہوگا وہاں پر جو لوکالن اتیادی جو ہے گھر اور سکول جو ہے سبھی پھر سے ڈوب جائے گا لوگ اس کا امید کرتے ہیں منسٹر یہ کہے ہیں کہ ایک الگ سا کرکولم ممکن لوگوں کو بنانا چاہیے بینلانگ کے واسطے یہ اخترستان جو ہے کیسے کم کرنے کے لیے اور آپ کو یہ بھی ہم بتا دے کہ پلات فورم لیرک راختن بینلانگ جو ہے یہ سب اس وقت ایک سیستیم کو تلاش کر رہے ہیں اس بارے میں لوگ باتچیت کر رہا ہے بینلانگ کا جو سیستیم ہے بدلنے کے لیے جھوڑا کے موسم میں وہاں پر پڑھائی کیا جائے اور بارش کے موسم میں لوگوں کو فکانسی ملے بچوں کو فکانسی ملے ویسے اس ماملے کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موسم کا کوئی بھروسان نہیں ہے کبھی کبھی جب لوگ سوچ رہے کہ بارش ہوگا تب بارش نہیں ہوتا ہے تو اس بارے میں باتچیت ہو رہا ہے اور انیک پارلومینتاریرز جو ہے یہ سب گزاریس کیے ہیں اور پیسہ بخروتنگ پر ڈالنے کے لیے منسٹری فان اندرویس کے لیے منسٹر ماری لیفنس اس بات سے کافی خوش ہوئے ہے منسٹر امر رامدین فلکس خسونتیت کا منسٹر جو ہے پنچ گھر میں سکھ کو بتائی ہے کہ ایک لخت تو نام کوفید نیگندین خفالن کا ہے یہ نیوز خبروں میں بھی بدلایا گیا ہے اور اس بارے میں پنچ گھر میں کل سکھ کو سوال کیا گیا ہے بخروتنگز بہندلنگ کے دوران آپ کو بتا ہے کہ پنچ گھر میں پچھلے ہفتہ سے بخروتنگز بہندلنگ چل رہا ہے منسٹر نے کہا ہے چنتہ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی وجہ نہیں ہے ایک لخت ستیکھنگ ہے اور ابھی تک اومیکرون فاریان تھے جو سورینام دیس سے جس کے ساتھ لوگ بسمیت ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یہ دیزمبر مہنہ سے سورینام دیس میں ہیں یہ اومیکرون فاریان جو ہے جلد ہی فیلتا ہے لیکن اس کا فرلوک ملت ہے لوگ اتنا زیادہ بیمار نہیں ہوتے ہیں اور جلد ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں ریکوفر ہو جاتے ہیں فیسر فورشیتر دیانا کا یہ ہے دکٹر دیو شارمان اس معاملے کے بارے میں جانگاری چاہتے تھے اور اس معاملے کے بارے میں وہ سوال کیے ہیں منسٹری کہتے ہیں منسٹر فولکس خسونتہیت کا کہتے ہیں یا یہ کہے ہیں کہ انہیں پتا تھا منسٹری کو پتا تھا کہ جو فرشپلنگ ماتر ایخلن کا آیا ہے تو سٹیکھنگ خفالن کا بھی آئے گا ضرور کبھی نہ کبھی یہ تو ہوتا اور اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک لختہ سٹیکھنگ ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو سامن سخولنگ پر بھی کوئی پابندی اس وقت نہیں لگایا گیا ہے خین بپرکنگن بے سامن سخولنگ منسٹر رحمدین جنتہ کو پکار کیے کہ ابھی تک فاکسینیر کرنا یہ کووید نیخندیم سے بچنے کے واسطے سب سے اہم ہے سب سے ضروری ہے اور یہ بھی رائے ویرات خسونتہیتز اورگانیساتی ویہا او کا فاکسینیر کرنے کے واسطے انیک پوستن ہے انیک جگہ پر لوگ جا سکتے ہیں ابھی تک فاکسینیر کرنے کے لیے اور فاکسین جو ہے یہ کافی ہے آخمین انسٹرکسی جو ہے سورخ سیکٹر کو دیا گیا ہے ہر ایک جو خریب فرشخہ انسلنگ کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں ان لوگوں کو سواپ کرنے کے ضروری نہیں ہے اگر یہ این انسٹرکف فرشخہ انسلنگ ہیں لوگ زیادہ بیمار ہیں تو لوگ سواپ کر سکتے ہیں سواپ پوستن ہیں جہاں پر لوگ جا سکتے ہیں سواپ کرنے کے واسطے اگر پتا چلے کہ آپ کے حالات جو ہے کافی بگڑ گیا ہے یا بگڑ رہا ہے تو آپ جا کر سواپ کر سکتے ہیں اس معاملے کے بارے میں یہ بھی منسٹر کہا ہے اگر معاملہ اور بگڑ جائے گا زیادہ بسمیتنگند رہے گا تو پنچ گھر میں اس معاملے کے بارے میں بات چیت ہوگا فلکس خسونتہیت کو وقت وقت پر جانکاری رپورتاشس ملتا ہے اور یہ سوٹیوادسی جو ہے یہ منیٹور کیا جاتا ہے سکھ میں کے تیرہ تارک صبح کے سمائے ایک گاڑی میں سے گولی چلایا گیا ہے کابینت فاند پریسیدن کے آگے کلین وادر ستراک میں یہ جو گولی چلایا گیا ہے ایک سفید رنگ کا ایک اجلا رنگ ایک ویت فورترخ میں سے گولی چلایا گیا ہے پولیس کے خوجبین اور کامرہ بیلدن پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ دو گاڑی وہاں سے گزر رہا تھا یہ سفید رنگ کا گاڑی جو ہے یہ کابینت فاند پریسیدن کے آگے روکے ہے اور اس میں سے گولی چلایا گیا ہے کین تیکن اس گاڑی کا بھی پتا ہے کامرہ بیلدن سے پتا چلا ہے اور ممکن ہے جس آدمی نے گاڑی چلا رہا تھا ہاک رہا تھا انہوں نے خود رک کر یہ گولی چلایا ہے کیوں یہ کیا ہے یہ نہیں پتا ہے پولیس سنترم کا جب وہاں پر خوجبین کرنے کے لیے گیا ہے تو ایک نیکہ میلی میتر کا ہلز وہاں پر ملا ہے جو کبزے میں لیا گیا ہے خوجبین ہو رہا ہے اور بتانے کے بات ہے کہ کوئی گھایل نہیں ہے کوئی گھایل نہیں ہوا ہے پولیسی پاس سانتو دورپ جو ہے یہاں پر پانچ مہنے سے لگ بھگ گاڑی نہیں ہے پولیس کے پاس گاڑی نہیں ہے جنتا کے مدد کے واسطے سانتو دورپ کا جنتا جو ہے ان لوگوں کو اس سے کافی تکلیف ہوتا ہے جب پولیس کے ضرورت پرتا ہے لوگتار کرتے ہیں تو پولیس نہیں آتے ہیں یا کافی دیر سے آتے ہیں کیونکہ آس پاس کے دوستہ شون سے وہاں کا مدد لینا پرتا ہے تو تیخنی ست دینز کے پاس ہم آپ کو بتا دیں یہ جب پوچھٹاچ کیا گیا ہے تو کچھ گاڑی جو ہے دو پولیس کے گاڑی اس وقت تیخنی ست دینز کے پاس ہے مرمت کے واسطے اور ایک تیسرا گاڑی جو اس ستاشون کو کوفیت نیخنطین پاندیمی کے دوران دیا گیا تھا مدد کے واسطے وہ بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے یہ بھی مرمت کے لیے رکھا گیا ہے گاڑی کب مرمت ہوگا یہ نہیں پتا ہے لیکن سانتو دورپ کا جو جنتا ہے اپنا آواز ہوتھائی ہے کہ پولیس کے جب مدد کے ضروری پرتا ہے تو ان لوگوں کو ٹھیک طور پر مدد نہیں ملتا ہے یا وقت پر مدد نہیں ملتا ہے اور اس سے کافی لوگوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے بیتے ہوئے سوموار کے رات کو ایک خبر آئی ہے یا صبح کے سمائے یہ سوموار کے صبح کے سمائے یہ خبر آئی ہے کہ وانس راگ میں ایک بالکون پر دو لاشے پلافون سے لٹکا ہوا تھا ایک آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا صبح کی سمائے لگ پک تین چار بجے کے بیج یہ سرک پر سے صاف دکھائی دیتا تھا تو پولیس یہ دیکھے تو پولیس کو تار کیے ہیں پولیس وہاں پر خوجبین کرنے کے لیے آئے ہیں اور خوجبین کے بعد اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو تینر کا لاشے تھے ملتون بیشوپ جو وورٹ فوردر ہے کا پی ایس کا کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مزدریف کے بعد نہیں ہے ان لوگوں کا قتل یعنی حتیہ نہیں ہوا ہے دونوں نے خودخوشی کیے ہیں اور اس لیے دونوں لاشے جو ہے پریوار کو دیا گیا ہے کیوں خودخوشی ہوا ہے یہ نہیں پتا ہے یہ لاشے جو سیف انتینیار کا ایس ایل اور اختینیار کا ایبی کا تھا بالکون سے لٹکا ہوا تھا اور یہ آپ کو بھی بتا دے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اس دن جس دن یہ حتیہ انہوں نے کیے ہے یہ خودخوشی انہوں نے کیے ہے وہ ان کا سلگرہ کا دین تھا اور پوچھتاچ پر یہ بھی پتا چلا ہے یہ جانکاری ملا ہے کہ گئے دنوں سے اپنے دماغ میں یہ بات وہ رکھ کے چل رہا تھا خودخوشی کرنے کے باس دے یہ بہت افسوس کی بات ہے ان پریواروں کو ہم سب سوک سمویدنا پرسود کرتے ہیں دیسٹرکس کمیسارس ریکارڈو بھولا پر ہماری وہ نورت اوز کا سوموار کے شام کو پانچ میں سے جو لوگ پلاننگ کیے تھے پانچ ٹوالیتن بنانے کے لیے بیننس طب میں اس میں سے پہلا ٹوالیت کا اٹھاتن کیا ہے یہ ایک سامن ورکنگ ہے تو اسے ان پرتکولیر اندر نیمر اور کمیساریات یہ ضرور بہت ہی فائدہ من بات ہے بیننس طب کے واسطے جنتہ کے واسطے دیسٹرکس کمیسارس بھولا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک پاپلک پرائیفٹ پارٹنرشپ کے بات ہے اور سرکار پورا طور سے اس کے پیچھے کھڑے ہیں اندر نیمر شکیبر جو ہے دیسٹرکس کمیساریات کے طرف سے سورینام ندی کے کنارے پر یہاں پر ایک تکرہ زمین ان لوگوں کو دیا گیا ہے اجازت ملا ہے جنتہ کے لیے وہاں پر یہ کام کرنے کے لیے یہ تولیت خروپ جو ہے یہ کومیرشیل خبرک کے لیے رہے گا اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو پائیسہ آپ کو بھرنا پرے گا اور یہ ہے فیف ایس اردی پانچ روپیہ آپ کو بھرنا ہے لوگ جیو اپاہی چھیں جو لوگ رول سطول پر ان لوگوں کے لیے بھی ایک سپیشال تولیت بنایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے تاکہ آسانی سے لوگ ٹوالت کا استعمال کر سکتے ہیں دیرکتورات اوپنبار خرون جو ہے اور افوال بہر اوپنبار بھرگن کا یہاں پر بھی افوالتان فالنستان رک چکے ہیں پریسیدین جانری کپرسات سنتو کی فیسیدین روانی برنسویق کے ساتھ اور جی بی بی کا منسٹر گروندبالیت اور بس بھیر کا منسٹر دیناو تا فرش ویق کے ساتھ یہ داختر برپلیگن کے موقع پر برپلیگسر کو یعنی جو لوگ اس پیتالو میں کام کرتے برپلیگسر جو گے ان لوگوں کے لیے لکبک تینزو جو مین کے کار جزاد دیئے ہیں خرونت پاپیریں دیئے ہیں دو ہزار انیس سے فرپلیخ کندخن جو ہے اس کا مانگ کیے تھے اور دخفن فرپلیخن کے موقع پر تو پریسیڈنٹ سنتو کی جو ہے ملیسر دینوٹا فورشویک سے گزارس کیے ہیں جو مانگ ہیں ان لوگوں کا پورا کرنے کو اور اس سے فرپلیخن کو فرپلیخ سترچ کو جو لوگ فرپلیخ کندخن ہیں ان لوگوں کو مان دیا گیا ہے اور شکریہ کیا گیا ہے جو کام یہ سب کرتے ہیں اتنا محنت لوگ کرتے ہیں خاص طور پر کوفید پانڈمی کے دوران جو لوگ اتنا کام کیے ہیں لوگ محنت کیے ہیں اور جنتا کا سیوہ کیے ہیں مدد کیے ہیں اس کے لیے ان لوگوں کو شکریہ کہا گیا ہے دو سو ستر توے ہوندت سیف انتہ خرونت بسخی کنگن اور دریان نیگ انتہ بریت فرکلارنگن جو ہے یہ فرپلیخ کندخن کو دیا گیا ہے پریسیڈنٹ کہے ہیں کہ یہ جو رخیر پریود کی شروعات میں وعدہ انہوں نے کیے تھے یہ وعدہ اس کے ساتھ انہوں نے پورا کیے ہیں اور یہ سب جو محنت کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو زمین کے کاغذات دیا گیا ہے جو فرپلیخ کندخن کا وینس تھا اچھا تھا یہ پورا ہوا ہے فیسیڈنٹ رونی برنسویک جو ہے یہ فرپلیخ کندخن کو بھی دات دیئے ہیں شکریہ ادا کیے ہیں ان لوگوں کے کام کے واسدے یہ محنت جو لوگ کر رہے ہیں جنتا کے سیوہ کرنے کے لئے یہ بس کے کنگن اور برائیت فرکلارنگن جو ہے فینالی سیر کرنا باقی ہے کلسک کے رات میں فیسیڈنٹ رونی برنسویک یہ اعلان کیا ہے پنچ گھر میں کیا فانس نیویار جو ہے یہ ایک نچونال فریاداہ قرار کیا جائے گا یہ کہا گیا ہے ایک فریاداہ رہے گا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا مانگ پیال کا فورشتر پولسو مہار جو منسٹر بینالانس ساکن کا برونتو سو مہار جو اور لگ بھگ پچھتر فیفن سیفن تک انیک جابی اورگانیساتیز یہ مانگ کیے تھے فریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے سبی کے مانگ پر غور کر کے اس کے بارے میں لوگ اس پر غور کیے ہیں اور یہ فیصلہ لیے ہیں ان لوگوں کو یہ دین دینے کو ایک نچونال فریاداہ دینے کو اسیز گیا دین فیہ پی کا جو پرلیمنٹاریر ہے یہ کہتے ہیں کہ نچونال فریاداہن کا ایک ایفالی ویر کرنا بہت ضروری ہے لیکن وہ خوش ہے اس فیصلہ سے کہ جابی لوگوں کو یافانس نیویار کے موقع پر ایک نچونال فریاداہ ملا ہے بات میں پریسیڈنٹ سانتو کی پنچگر میں یہ بھی بتائے ہیں کہ یافانس نیویار ایک نچونال فریاداہ رہے گا اس سال یہ این اندر تک یولی کو رہے گا اور اس سال یہ ایک ایت وار کے دن رہے گا ساتھ میں پریسیڈنٹی بتائے ہیں کہ نچونال فریاداہن کا ایک ایفالی وادسی آنا چاہیے اور یہ ایفالی وادسی جلد میں ہوگا یہ آخری خبر ہے آج ساتھ دن میں شکریہ نمسکار اور خدا حافظ موسیقی